اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن ہے کتنی دولت ہے کتنے لاکھ کتنے کروڑ روپے ہیں کتنے گھر ہیں کتنی گاڑیاں ہیں کھانی تو بس دو روڈیاں ہیں جینی تو بس ایک زندگی ہے فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے گزارے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جئے السلام علیکم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام پیارے پیارے ناظرین کو دولت حاصل کرنے اور تنگ دستی کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا اور آپ کو انشاءاللہ مالا مال کر دے گا جو لوگ تنگ دستی کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں وہ مایوس نہ ہوں آج آپ کا بھائی آپ کے لئے بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی پیارے دوستو دولت کے بغیر زندگی کی گاڑی کا پہیاں چلانا بہت ہی مشکل ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے دولت ہی انسان کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے دولت نہ ہو تو انسان نہ ہی محبت کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی انسانی سمجھ میں ایسے شخص کو عجت کی نگا سے دیکھا جاتا ہے خاص کر آج کے دور میں جس انسان کے پاس پیسے نہیں اسے لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے دولت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا مرضی گناہکار کیوں نہ ہو دولت اس کے گناہوں پر اس کے برے کاموں پر پردہ ڈال دیتی ہے لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے آخرت میں تو اس سے پوچھتاش لازمی ہوگی دولت میں روپیہ پیسہ جمین جائداد اور قیمتی سامان سب شامل ہیں اور دولت دنیا داری نبھانے کے لیے بہت ضروری ہے دولت کے بغیر دنیا کا ہر کام ادھورہ رہ جاتا ہے آج کے دور کا انسان اپنی اشیاء لباس تعلیم اور رہائز جیسی بنیادی ضرورت روپیہ پیسے کی اور ہی پورا کرتا ہے روپیہ پیسے کے بغیر ان ضروریات کے پورے ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جس طرح دنیا میں دنیاوی دولت کام آتی ہے اسی طرح روحانی دولت روحانی زندگی میں کام آتی ہے صرف دنیاوی دولت کی پرواہ مت کریں بلکہ اپنی روحانی زندگی کے لیے روحانی دولت کو بھی لازمی حاصل کریں ناظرین دنیاوی دولت چاہے جتنی چادہ ہو دنیا چھوڑتے ہی سب کی سب انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور پھر اس زندگی میں کسی کام کی نہیں ہوتی انسان سب کچھ ادھر ہی چھوڑ جاتا ہے جبکہ روحانی دولت ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کی روح کے ساتھ اس کی ہم سفر بن کر پرواز کرتی ہے اس کا سفر آخرت پر بھی بہت سکون کے ساتھ گزرتا ہے روحانی دولت وہ دولت ہے جو ہماری روح کی پرورش کرتی ہے ہماری روح کو سکون دیتی ہے اور عالمِ اروا میں ہمیں سکتیوں سے بچاتی ہے ہمارے لئے جنت کے راستے تک رسائی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے اور یہ روحانی دولت صرف اللہ پاک کا ذکر کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت ہو ہی نہیں سکتی انسان دنیا میں رہ کر جو نیک عمال کرتا ہے وہی اس کی روحانی دولت ہوتی ہے اور یہ دولت حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو پورا کرنے سے ہاتھ آتی ہے دولت کے بدلے دولت ہر کوئی خرید لیتا ہے لیکن نیک عمال سمیٹنے کی شہادت وہی حاصل کرتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے جائیں کہ روحانی دولت حاصل کرنا آپ کا فرض آپ کی ذمہ داری اور آپ کی اپنی بھلائی ہے اس لئے کسی بھی صورت میں خود کو روحانی دولت کے حصول سے محروم کبھی نہ ہونے دیں کیونکہ یہی انسان کی اصلی دولت ہوتی ہے آپ کچھ بھی کر لیں جتنا مرضی پیسہ کما لیں کوٹیاں بنا لیں بنگلے بنا لیں کچھ بھی نہیں ہوگا آخرکار ہمیں آنا اسی اللہ کی طرف پڑھتا ہے جس کے ذکر میں ہی سکون ہے ناظرین نہ تو دولت میں سکون ہے نہ بنگلوں میں سکون ہے نہ تو محلوں میں سکون ہے لیکن پھر بھی زندگی گزارنے کے لئے ضرورت کے مطابق دولت کا ہونا بہت ضروری ہے تو آج اسی حوالے سے ہم اپنے پیارے پیارے ناظرین کے لئے دولت حاصل کرنے کا ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ناظرین آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں اپنے کے بعد صرف کیارہ مرتبہ پڑھنا ہے بہت چھوٹا سا عمل ہے اور یاد رکھیں شروع اور آخر میں درشریف ضرور پڑھ لیں ویسے تو قرآن پاک کی اس آیت کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہت بہتر ہوگا لیکن اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو اور بھی بہتر ہے ناظرین پارہ نمبر 21 ہے سورہ انکبوت ہے اور آیت نمبر 65 ہے آیت آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے آپ کو دکھایا جا رہی ہے ایک دفعہ پھر سے نوٹ فرمالیں کہ پارہ نمبر 21 سورہ انکبوت اور آیت نمبر 62 ہے آپ نے نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے صرف گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر یہ دعا کرنی ہے یعنی کہ جب آپ نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں فرض نماز کے بعد یا جب آپ اپنی مکمل نماز ادا کر لیتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا مانگنے سے پہلے اس دعا سے پہلے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ لینی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے فجل و کرم سے اللہ پاک آپ کو دولت سے نواز دے گا اور گریبی کا خاتمہ ہو جائے گا تنگ دست لوگ یہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اتنا پیسہ اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے جو لوگ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ